The Flat Earth Society The name itself is a punch line, right? The world is not round, but flat The mother of all conspiracies is surely the flat earth We need to discuss about this قدیم قوموں کا تصور تھا کہ زمین گول نہیں بلکہ ہموار ہے حرکت میں نہیں بلکہ ساکن ہے اور کائنات کا مرکز ہے بیبلونینز کے مطابق زمین اندر سے خالی ہے اور زیر زمین پوشیدہ دنیا یا پھر دوزک ہے مصریوں کے مطابق زمین چوکور یعنی اسکوائر شیپ میں ہے اور چاروں کونے برابر ہیں جن پر بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو آسمان کو سنبھالے ہوئے ہیں لیکن علم کائنات کے ان نظریات میں اس وقت تاریخی موڑ آیا جب ایرسٹوٹل یعنی ارستو نے اپنی کتاب On The Heavens لکھی جس میں یہ دعویٰ کیا کہ زمین فلیٹ نہیں بلکہ گول ہے ایرسٹوٹل نے اپنی کتاب On The Heavens میں فلیٹ ارث کے خلاف پہلی دلیل کنسٹیلیشن یعنی شمالی تاروں کے مقام کے مطالق لکھی اور کہا کہ اگر کوئی شمال یا جنوب کی طرف چلنے لگے تو اسے یہ تاریں آہستہ آہستہ گائب ہوتے دکھائی دیں گے ان کے گائب ہونے کی وجہ زمین میں کرویچر کا ہونا ہے جس سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ زمین گول ہے اور مزید یہ کہ تاروں کے جلد غائب ہونے کی وجہ سے ایرسٹوٹل نے زمین کے چھوٹے ہونے کا بھی دعویٰ کیا اس کتاب میں ایرسٹوٹل نے ایک اور دلیل دی کہ چاند گھرن کے وقت جو چاند پر زمین کی پرچھائی بنتی ہے وہ بھی گول ہوتی ہے نہ کہ ہموار ان دلائل کو بنیاد بناتے ہوئے ایرسٹوٹل نے زمین کے گول ہونے کا دعویٰ کیا زمین گول ہے کی تائید علم فلکیات کے ماہر پٹولمی نے بھی اپنی کتاب المیجسٹ میں بھی کی ہے کیا واقعی زمین کے کونے موجود ہیں اگر کوئی شخص کئی دنوں یا مہینوں تک سیدھا گھومتا رہے تو کیا وہ زمین کے کسی کونے کو پہنچے گا یا پھر واپس وہیں آ جائے گا جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر صحیح جواب کیا ہے زمین کی شیپ یا شکل کیا ہے کیا واقعی زمین گول ہے یا ہموار ہے زمین گول ہے یا ہموار یہ بحث کئی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے فلیٹ ارث یعنی ہموار زمین کا نظریہ پھر سے انیسویں صدی یعنی اٹھارہ سو سے اٹھارہ سو نینانوے کا درمیان ابر کر سامنے آیا اٹھارہ سو اکاسی میں ارث ناٹر گلوپ کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی اس کتاب نے زمین کی شیپ کے مطالق لوگوں کو دو نظریاتی گروپس راؤنڈ ارث سوسائیٹی اور فلیٹ ارث سوسائیٹی میں تقسیم کر دیا ایک گروپ کا دعویٰ تھا کہ زمین ہموار ہے اور دوسرے گروپ کا دعویٰ بلکل اس کے برعکس تھا کہ زمین گول ہے آئیے ان دونوں گروپس کے مابین ہونے والی ڈیبیٹ کے سوالات اور جوابات کا مقتصرن جائزہ لیتے ہیں زمین ہموار ہے کا نظریہ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کتنا بھی انچائی پر چلے جائیں آپ کو آسمان ہموار ہی دکھائی دے گا جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ زمین آسمان کی طرح ہموار ہے فلیٹ ارث سوسائیٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ زمین پر کام کرنے والے آرکیٹیکٹس نقشے بنانے والے یا انجینئرز جب بھی کوئی کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں خواہو بریج بنانے کا ہو یا پلازا وہ کرویچر آف ارث یعنی زمین کے جھکاؤ کا خیال نہیں کرتے کیونکہ وہ موجود ہی نہیں اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ زمین ہموار ہے اس گروپ کا مزید کہنا ہے کہ سائنس کا دعویٰ ہے کہ زمین کا سرکم فرنس چالیس ہزار پچتر کلومیٹر ہے اگر یہ حقیقت ہوتا تو جہاز اڑانا سب سے مشکل کام ہوتا پائلٹ کو ہر وقت یہ کھچا ہوتا کہ وہ کہیں اسپیس میں نہ چلا جائے اور اگر زمین گول ہوتی تو پانسو میل فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والا جہاز ہر منٹ اپنی انچائی بدلتا رہتا راؤنڈ ارتھ سوسائیٹی کا نظریہ رکھنے والے لوگوں نے کروے چرف ارتھ یعنی زمین میں جھکا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ سمندر میں بحری جہاز کا انچائی والا حصہ آنکھوں سے آخر میں اوجل ہوتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین میں جھکا ہے اور زمین گول ہے مزید یہ کہ چاند گرن کے دوران چاند پر جو بھی پرچھائی بنتی ہے وہ بھی گول ہوتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین میں جھکا ہے اور زمین گول ہے اور آرکیٹیکس نقشے بنانے والے یا انجینئرز کنسٹرکشن کا کام کرتے وقت کرویچر آف ارتھ یعنی زمین میں جھکاوں کا خیال اس لیے نہیں کرتے کیونکہ زمین کی ایرازی کافی زیادہ بڑی ہے اور نیو یارک شہر جتنی بڑی ایرازی پر بھی کرویچر آف ارتھ کو بغیر کسی اسپیشل ایکویپمنٹ کے محسوس نہیں کیا جا سکتا ایراتوس تینس وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے تین سو سال قبل اس مسیح بنا کسی جدید سائنسی اوزار کے قریب قریب ٹھیک ہی زمین کے سرکمفرنس کی ناب کی تھی اور زمین میں جھکاؤ ہونے کا ثبوت دیا تھا ایک دن گرمیوں کی موسم میں سورج سین شہر یعنی موجودہ مصر کے شہر اسوان کے بلکل اوپر تھا جس سے سیدھی کھڑی لکڑی کی پرشائی بھی نہیں بن رہی تھی اور کونے میں بھی بلکل سیدھی روشنی پہنچ رہی تھی لیکن سین کے شمال میں الیکزنریہ کا شہر تھا جہاں پر سیدھے کھڑے پول کی پرشائی بن رہی تھی اس تجربے کے بعد ایراتوس تینس نے زمین کی ناب کی اور کہا کہ زمین کا سرکمفرنس چوبیس ہزار چھسو باسٹھ میل سے تھوڑا اوپر ہے اور زمین میں جھکاؤ بھی موجود ہے اور زمین گول ہے موجودہ دور میں سیٹلائٹس بننے کے بعد جب زمین کا سرکمفرنس معلوم کیا گیا تو اس کی ویلیو چوبیس ہزار نو سو میل تھی جس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایراتوس تینس کا تجربہ بغیر کسی جدید ایکویپمنٹ کے کامیاب تجربہ تھا ناسا کی جدید ریسرچ اور ایکسپریمنٹس کے مطابق زمین ایلپس وائیڈ یعنی بیزوی شکل کی ہے اور زمین پر کوئی کونے موجود نہیں اگر کوئی شخص کئی دنوں یا مہینوں تک سیدھا چلتا رہے تو وہ واپس وہیں آہ پہنچے گا جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا لیکن پریکٹیکلی بات کریں تو یہ ممکن نہیں کیونکہ زمین پر اکتر فیصد پانی ہے اور انسان پانی کے اندر چلنے سے کاسر ہے اس لیے یہ ممکن نہیں آپ ان دونوں اسکول آف تھارٹس میں کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی